السلام علیکم ویلکم ٹو زہان سٹیچنگ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سا سلیوز کا ڈیزائن شیئر کروں گی اس سیکونس والی لیس سے ہم بہت خوبصورت سا سلیوز کا ڈیزائن بنائیں گے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو کو اینڈ تک واج کیجئے گا تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ سیکونس والی لیس لی ہے اور اس کا جو سائیڈ والا ڈیزائن ہے نا اس طرح سے یہ جو چھوٹے چھوٹے فلاور ہیں اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ لیسیز آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں اور بزار سے بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہیں ان کو زیادہ ڈھوننے میں مشکل نہیں ہوتی لیکن یہ لگی ہوئی بہت ہی پیاری سی لک دیتی ہے اس ڈیزائن کو ہم نے کٹ کر کے الیدہ سے سائیڈ پر کر دینا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک چوڑی پٹی لی ہے اس کی چڑائی ہمارے پاس ساڑھے تین انچ ہے لمبائی اتنی لینی ہے جو کہ آپ کے سلیوز کے باٹم کی لمبائی ہوگی اب ہم نے پٹی کے اوپر لیس کی سیدھی سائیڈ کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے کنارے کی سلائی چلا لینی ہے یہاں پر آپ لیس کا جتنا دباؤ رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے یہ سلائی لگا سکتے ہیں اب ہم نے اس فیبرک کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے فیبرک کو آدھا انچ فولڈ کرنا چاہیں یا تھوڑا زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں تقریباً آدھا انچ فیبرک کو اس طرح سے فولڈ کروں گی اور اس کے اوپر ہم نے بلکل کنارے کی سلائی چلا کر ایک پٹی تیار کر لینی ہے یہ ڈیزائن آپ سلیوز کی لمبائی بڑھانے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بلکل ڈیفرنٹ سا ڈیزائن ہے ویڈیو کو ان تک واج کیجئے گا یہاں پر یہ پٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو اچھے سے آئرن کر لیں گے اب ہم نے یہ جو پٹی ریڈی کی ہے اس کو سلیوز کے ساتھ جوائٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے لیس کو اوپر والی سائیڈ پر رکھا یعنی کہ لیس کی سیدھی والی سائیڈ کو سلیوز کی سیدھی والی سائیڈ پر رکھا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے سلائی چلا دیا ہے یہاں پر ہم نے اس کا جو ایکسٹرہ مارجن ہے نیچے والی سائیڈ پر تھوڑا سا اس کا دباؤ رکھا ہے کیونکہ ہمیں لیس کا یہ والا ڈیزائن اوپر والی سائیڈ پر چاہیے تھا اب ہم نے یہاں پر یہ جو فیبرک ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے بلکل باریک سا فولڈ کرنا ہے اگر یہاں پر چاہیں تو آپ اس کو آئرن کر لیں اگر نہیں تو جس طرح سے میں سلائی لگا رہی ہوں اس طرح سے بھی آپ سلائی لگا سکتے ہیں یہ جو ڈیزائن ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹراؤزر پر بھی بنا سکتے ہیں سلیز پر بھی بنا سکتے ہیں پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دے گا بنانے میں بھی کافی زیادہ آسان ہے اور پہنے میں اس کی لک کا مالکی ہوگی تھوڑا تھوڑا فیبرک یہ سلائی ہماری مکمل ہو گئی ہے یہاں تک لیس ہم نے لگا لیا یہ دیکھیں سائیڈ والا ڈیزائن ہمارا اوپر کی طرف آ گیا ہے اب ہم نے بلکل باریک سی لیس کا استعمال کیا ہے لیس کو اس طرح سے دباؤ میں رکھیں گے نیچے والی سائیڈ پر اور اس کے اوپر بلکل کنارے کی سلائی کو چلا لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پٹی کا جو کنارہ ہے اس کے اوپر بلکل ایک جیسی سلائی کو چلانا ہے اور یہاں پر لیس کا دباؤ آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ لیس آپ کی بلکل پرفیکٹ شیپ میں بیٹھ جائے یہ سلائی یہاں پر ہم نے چلا لی ہے یہاں تک ہمارا ڈیزائن جو سمپل سا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے یہ جو ڈیزائن کٹ کیا تھا آج کر فلاور والے بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائن اسی طرح کے جو لیسیز ہیں اس میں مل جاتے ہیں اور ان کو اس طرح سے کٹ کر کے لگانے سے ان کا کچھ بھی نہیں جاتا بہت ہی نیٹ اور بہت ہی خوبصورت اور بلکل ڈیفرنٹ سا ایک ڈیزائن جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک کے بعد ایک فلاور کو کٹ کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے ٹوٹلی جو لیس کے فلاور ہیں ان کو ہم نے کٹ کر کے اچھے سے نیٹ کر لینا ہے باقی کے فلاور بھی میں نے اچھے سے کٹ کر کے نیٹ کر لیے تھے اب ہم نے سلیوز کا سینٹر مارجن کیا ہے یہ خوشک ہونے کے بعد بلکل بھی نہیں اترتی اگر اس کو ایک دن آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہلے گا اگر آپ کو اس کو سلائی نہ بھی لگائیں اگر آپ کے پاس فیبرک گلو نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے یہاں پر سلائی بھی لگا سکتے ہیں سوئی کے ساتھ ٹنگ کے بھی لگا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا مارجن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑتے ہوئے اس طرح سے اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے یہاں پر ہمارا سمپل سا ڈیزائن ریڈی ہو چکا تھا اب یہاں پر میں نے نورمل ایک نلکی لی ہے اور اس کو اس طرح سے سوئی میں جلا لیا ہے جس طرح سے ہم نورمل دھاگا چلاتے ہیں یہاں پر اگر آپ کے پاس اینکر کا دھاگا ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ گورڈن کلر یا کسی بھی کلر کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے اوپر نہ میں نے اس طرح سے ایک ایک پیر کی سلائیاں سے لا دی تھی کیونکہ یہ ڈیزائن مجھے تھوڑا سمپل لگ رہا تھا آپ چاہیں تو اسی طرح سے اس ڈیزائن کو مکمل کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو ویڈیو کوئنٹ تک واج کریں آپ کو ایک اور خوبصورت سا ڈیزائن مل جائے گا یعنی کہ ایک ویڈیو میں آپ کو دو دو ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے اب یہاں پر ہم نے وہی جو لیس ہم نے باٹم پر لگائی ہے اسی لیس کو تقریباً ایک انچ مارجن پر اس طرح سے رکھتے ہوئے لگایا ہے لیس کی سیدھی سائٹ کو ہم نے نیچے کی طرف رکھا ہے اور رف سائٹ کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے اس کی اس طرح سے سلائی چلا دی ہے جب ہم سلائی چلا دیں گے پھر ہم لیس کو اس طرح سے پلٹیں گے تو ہمیں لیس کی یہ سلائی لگانے میں کافی زیادہ آسانی رہتی ہے اور لیس بھی ہماری بلکل گھم طریقے سے بہت ہی اچھے سے لگ گئی ہے یہاں تک سلیوز کا ڈیزائن ہمارا بہت ہی خوبصورت سا ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں ٹراؤزر پر بنا ہوا بہت ہی خوبصورت اور اچھی سی لک دے گا پہنا ہوا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک اچھا سا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اوکے جی اللہ حافظ